آئے ہوچی ٹوپیوں والو سنو یہ الفاظ آئے کتب مینار کی ٹوپی لگا کے مردوں کے نام پر کھانے والو چادرے چوہانے والو مردوں کی پوجا کرنے والو او قبروں کو چومنے چاڑنے والو او قبر کھنچو سنو آئے حضرت عمر نے کہا من کانا من کم یابود محمدن جو تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا عبادت تو اللہ کی ہوتی ہے لیکن ابو بخر نے کیا کہا تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے فَإِنَّ مُحَمَّدَنْ قَدْمَادْ محمد رسول اللہ کا انتقال ہو گیا وہ اس دنیا میں نہ رہے وَمَنْ کَانَ مِنْكُمْ یابودُ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتْ اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے اللہ زندہ ہے وہ کبھی مرے گا نہیں آئے عمر ہوش میں آؤ اللہ میرے نبی کو دو موتیں نہیں دے گا جو موت آنی تھی وہ آ چکی ہے اب دوبارہ موت نہیں آئے گی میرے نبی اللہ کو پیارے ہوئے تو حضرت عمر فاروق نے قرآن کی جب یہ آیت سنی تو کیا کہا اے ابو بخر آج اس آیت نے میرے ایمان کو تازہ کر دیا اور ایسا لگ رہا ہے جیسے قرآن آج ہی نازل ہو رہا قرآن کی آیتیں جو سنتے ہیں ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے مسجدوں سے سنو مولویوں سے سنو ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے اور پڑھنا کیا ہوا مولانا صاحب کیا یہ میری دکان بن کے تیار ہو گئی یہ ریڈی ہو گئی اب کیا کرنا ہے کرائے کی ٹٹووں کو بلائیا کیا ہوا ارے کل سے ہم دکان کھولنے جا رہے ہیں ایک ایک پارہ سب کے ہاتھ میں پکڑا دیا کہا کیا ہوا یہ پڑھو برکت ہوگی میری دکان میں اور سب نے ایک گھنٹے میں پورا قرآن پڑھ دیا تیس آدمیوں نے ایک ایک پارہ پڑھا یہ گھنٹے میں پورا قرآن ہو گیا پڑھ دیا دکان میں خیر و برکت ہوگی چاہے اس میں شراب بیچو چاہے اس میں ہیروین بیچو چاہے اس میں گانجہ بیچو چاہے اس میں بیڑی کی بنانے کی فیکٹری اور بیڑی کا آفیس کھول لو اب اس میں برکت ہوگی کیوں قرآن پڑھ گیا اب مجال ہے تیس لوگوں نے قرآن مل کے پڑھا ہو اور اس میں شیطان آ جائے ہو ہی نہیں سکتا مولوی جرجیس جیسے لوگوں نے قرآن پڑھا ہے اب تو وہ سیدھا اس میں جو کچھ بھی ہوگا سب جائز ہے ایک یہ ہے قرآن پڑھنا ایک قرآن پڑھنا کیا ہوا کوئی مر گیا دوسرے دن اس کے گھر میں تھلوے جمع ہو گئے تھلوے جانتے ہو کرائے کی ٹٹو جمع ہو گئے کیا ہوا مرنے والے پہ قرآن پڑھا جائے گا بخش دو ایک ایک پارہ سب کو پکڑا دیا لو پڑھو اللہ مرنے والے کو جنت اللہ مرنے والے کو پورا قرآن کا سواب بتا فرما ہم نے جو پڑھ دیا پورا اس کا سواب مرنے والے کو ملے تیس پارے پڑھ کے مرنے والے کو سواب پہنچا دیا گیا اب مرنے والے نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں گے ساپ ماف چید جنت الفردوس میں چلا جائے پورا قرآن پڑھ کے بخش دیا اب اس نے جو افیم کھائی گانجا کھایا ہیروین استعمال کی سب ماف ہیروین کھا کھا کر بی بی کو پیٹا وہ بھی ماف شرابی پی کر آیا اور اپنی بی بی کو مارا وہ بھی ماف جو قرآن پڑھ کے بخش دیا گیا ابے کٹھ ملا تیری بخشش ہو جائے یہ بہت بڑی بات ہے دوسرے کی بخشش کروا رہا ہے کلی نہیں ملتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو صحابہ اکرام نے قرآن پڑھا ہو ابو بگر اس دنیا سے رخصت ہوئے تو صحابہ نے قرآن پڑھا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کا انتقال ہوا ہو تو اللہ کے رسول نے قرآن پڑھ کے بخشا ہو اللہ کی نبی کی بیٹی رقیہ کا انتقال ہوا تو اللہ کی نبی نے قرآن پڑھ کے بخشا ہو یا صحابہ نے آ کر قرآن پڑھا ہو نبی کی تیسری بیٹی اوم میں قلزون کا انتقال ہوا کبھی اللہ کے رسول نے اور صحابہ نے قرآن پڑھ کے بخشا ہو اللہ کے کبھی کے زمانے میں اکنے صحابہ کا انتقال ہوا کبھی سارے صحابہ اور اللہ کے رسول نے جبا ہو کر کبھی قرآن پڑھ کے بخشا ہو اے کٹھ ملاو پورے بھارت کے پوری دنیا کے ملا مولویوں مجھے بتاؤ ایک تلیل مجھے دکھا دو کہ اللہ کے رسول نے اور تمام صحابہ نے ملکر کسی صحابی پر پڑھ کے بخشا ہو اب کیا جواب دیں گے اس کا نہیں نبی نے اور صحابہ نے تو نہیں بخشا اس لیے کہ صحابہ تو ویسی جنتی ہیں ان پر پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی تو اس کا مطلب صحابہ ویسی جنتی ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے تھے کیا روزہ نہیں رکھتے تھے کیا اچھا ٹھیک ہے صحابہ کو ضرورت نہیں تھی نبی کو ضرورت نہیں تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ضرورت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس پر پڑھتے ہیں وہ بخش دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگوں نے جتنے بھی گناہ کیے قرآن پڑھ کے بخش دو ہم جنتی ہو جائیں گے یہ سائلٹیفیکٹ دے رہے ہیں آپ نا سائلٹیفیکٹ ایک دلیل نہیں ملتی ہے مرنے والے کے لیے صرف آپ یہ کام کر سکتے ہیں مسجد میں گئے آپ نے زہر کی نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد امام کا انتظار مت کیجئے آپ دعائیں وہیں پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے زہر پڑھئے عذر پڑھئے مغرب پڑھئے عیشہ پڑھئے فجر پڑھئے اور بہتر تو یہ ہے کہ رات میں اٹھ کر تحجد کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرے اللہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے وہ غریقے رحمت ہو گئے تیری رحمت تو جا چکے ہیں اللہ انسان ہونے کے ناتے ان سے جو گناہ ہوئے تو ان کو معاف کر دے آئے اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما دے اللہ میری ماں کی مغفرت فرما دے یہ دعا آپ کر سکتے ہیں اس کی اجازت اللہ کے رسول نے دیا ہے کہ نیک بیٹا اپنے ماں باپ کے لئے دعا کر سکتا ہے اولاد اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کے لئے صدقہ اور خیرات بھی کر سکتی ہے یہ لیجئے ایک ہزار روپیہ میں دے رہا ہوں مسجد میں لگا دیجئے آئے اللہ دل میں نیت کر لیجئے یہ میں مسجد میں جو ایک ہزار روپیہ دے رہا ہوں اس کا ثواب تو میرے باپ کو دے دے میری ماں کو عطا فرما دے میری بڑی بہن کو عطا فرما دے میرے بڑے بھائی کو عطا فرما دے آپ کچھ کپڑا خرید لیجئے غریبوں کو وہ کپڑا پہنائیے دے بھیجئے اور نیت کریے اللہ اس کا سواب میرے ماں باپ کو عدا فرما آپ کو بھی ملے گا اور آپ کے ماں باپ کو بھی ملے گا آپ یہ کام کر سکتے ہیں یہ جلسہ اسلامی لائبریری کے نوجوانوں نے کیا ہے آپ اس میں بھی مدد کر سکتے ہیں اور صدقہ و خیرات بھی کر سکتے ہیں آپ یہاں لاکر بھی نیت کر سکتے ہیں کہ ہم دس ہزار روپے اس لائبریری کے لیے دے رہے ہیں یہاں دینی کتابیں آئیں گی کیرم بورٹ کھلنے کے بجائے لوگ اس لائبریری میں آکے پڑھیں گے اور علم حاصل کریں گے ایک آگ گھنٹا جو وہ میچ میں کھینلے میں گھر کے کھینلے میں گزارتے ہیں وہ یہاں مطالعہ کریں گے اس لیے آپ یہاں پر بھی صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں دے سکتے ہیں اور نیت کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کا سواب پیرے ماں باپ کو ملے یہ ساری چیزیں جائز ہیں یہ طریقہ جائز ہے لیکن یاد رکھئے قرآن پڑھ کر نہیں بخشا جا سکتا ہے اگر قرآن پڑھ کر بخشنا جائز ہوتا تو نفل نماز پڑھ کر بخشنا بھی جائز ہوتا نفلی روضہ رکھ کر بخشنا بھی جائز ہوتا لیکن یہ بات تیہ ہے کہ مرنے والا مر گیا اب اس کے لیے نہ نماز پڑھ کر بخشی جائے گی نہ روضہ رکھ کر بخشا جائے گا اس کے لیے حج کرنے کی اجازت ہے لیکن معاف کیجئے اس میں بھی بندشیں لگی ہوئی ہیں بندشیں لگی ہوئی ہیں میرے ماں باپ مر گئے مردہ ماں باپ کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا تو اس میں مختلف اقبال ہیں بعض ہمارے اہلِ علم حضرات یہ کہتے ہیں کہ مرے ہوئے آدمی کی طرف سے حج اس شکل میں کرنا جائز ہے اگر وہ اپنی زندگی میں پیسے والا تھا امیر تھا دولت مند تھا اور حج اس پر فرض تھا لیکن وہ کسی وجہ سے نہیں کر سکا تو اس کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے اس لیے کہ وہ حج فرض تھا پھر کیوں نہیں گیا اس نے سوچا بیٹی کی شادی ہو جائے بیٹے کی ہو جائے تب جائیں گے حج فرض تھا پھر نہیں گیا تو اس کی طرف سے کیا جا سکتا ہے جیسے ہماری اوپر روزیں فرض ہیں ہم تیس روزیں رکھنا چاہتے ہیں رمضان کے تیس روزیں لیکن ہماری سفر میں پانچ روزیں چھوٹ گئے رمضان کا مہینہ چلا گیا تیس روزوں میں ہم نے پچیس رکھے پانچ بیماری کی وجہ سے یا سفر میں چھوٹ گئے نہیں رکھ پائے دوسرا رمضان آنے سے پہلے پہلے ہمیں وہ پانچ چھوٹے ہوئے روزیں رکھنا تھے لیکن بغیر رکھے ہوئے ہم مر گئے ہمارا انتقال ہو گیا تو وہ پانچ چھوٹے ہوئے روزیں ہم پر قرض ہے اب یہ قرض ہمارا بیٹا اتارے گا وہ پانچ روزیں رکھے گا یا ہماری بیوی پانچ روزیں رکھے گی جب تل یہ پانچ روزیں کا قرض ادا نہیں ہو جائے گا ہماری بخشش بھی ممکن نہیں ہے میرے بھائیوں سوال جواب ہوگا اس لیے اس کے اہل و ایال اس کا بھائی بیٹا گھر کا کوئی قریبی اقرب فلقرب جو زیادہ قریبی ہو وہ روزہ رکھے گا ایسے ہی جب روزہ فرض تھا لیکن وہ پانچ روزیں چھوٹ گئی نہیں سمجھ پائے آپ رمضان کا مہینہ ہے روزے پورے رکھنا ہے پندرہ روزے ہی رکھ پائے وہ ہم مر گئے انتقال ہو گیا تب آپ پر پندرہ جو چھوٹے ہیں وہ نہیں رکھنا ہے آپ کیونکہ آپ تو انتقال کر گئے جب انتقال کر گئے ازا مات الانسان فن قطع عملو جب انسان مر جائے تو اس کا عمل من قطع وہ چھوٹے نہیں ہیں آپ کے آپ تو بیش میں ہی دم توڑ گئے ہیں اس لیے جو روزے باقی ہیں وہ آپ کو نہیں رکھنا ہے لیکن آپ نے پورا رمضان کا مہینہ پایا پورے رمضان کے مہینے تیس آپ نے تیسوں دن پایا آپ نے لیکن آپ کے پانچ روزے چھوٹ گئے چھے چھوٹ گئے دس چھوٹ گئے سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے اور رمضان کا مہینہ ختم ہوگی آپ عید پہ بھی رہے بقرعید میں بھی رہے محرم پہ بھی رہے آپ زندہ رہے اور دوسرا رمضان آنے سے پہلے آپ کا انتقال ہو گیا تو یہ چھوٹے ہوئے روزے ہیں جو آپ پر فرض تھے یہ آپ کے گھر والوں کو رکھنا پڑیں گے ایسے ہی جس کی اوپر حج فرض تھا اور حج نہیں کر سکا تو اس کی طرف سے حج کیا جائے گا اس کے بچے یا اس کے ہلو ایال حج کریں گے اس کی طرف سے کیونکہ اس کی اوپر حج فرض تھا لیکن وہ غریب تھا وہاں تک جانے کی طاقت ہی نہیں تھی اس کی اوپر حج فرض ہی نہیں تھا تب ایسی صورت میں اس کی طرف سے حج نہیں کیا جائے گا ہاں ایک شکل ہے اگر وہ مرنے سے پہلے یہ کہہ جائے میرے بیٹے اللہ نے مجھے تو کچھ نہیں دیا ہم تو نہیں جا سکے حج کرنے لیکن اللہ اگر تمہیں دے دے اور تم اپنا حج کراؤ اور پھر بھی اللہ تمہیں اور دے تو تم میری طرف سے بھی حج کر لینا تب آپ کر سکتے ہیں کیونکہ باپ وسیعت کر رہا تھا لیکن اب حج والی عبادت کو قرآن کے اوپر نہیں چسپا کی جائے گی جو جہاں کی دلیل ہے وہ وہیں تک چلے گی جو جہاں کی دلیل ہے وہ وہیں تک چلے گی اب روزے پر قرآن کو آپ چسپا نہیں کر سکتے ہیں ورنہ نماز پر بھی چسپا کرنا پڑے گا اور دوسری چیزوں پر بھی لاغو کرنا پڑے گا جو غلط ہوگا مسئلہ آتی ہے تو تلاوت کس کو کہتے ہیں آج بتایا تمہیں نے تلا یطلو کے معنی عربی میں ہوتے پیچھے پیچھے چلنا قرآن کی تلاوت کرو اس کا مطلب یہ ہوا قرآن کے پیچھے پیچھے چلو ایک آیت پڑھ لی رک جاؤ اس کا معنی دیکھ لو مطلب دیکھ لو سمجھ لو قرآن کے پیچھے پیچھے چلنے کو تلاوت کہتے ہیں عرب کے اندر آج بھی ایک گونڈنی کا بچہ ہے جس کو کہا جاتا ہے آج اتیلو یہ تیلو ہے کیوں کہا جاتا ہے کیوں کہ وہ اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے ماں جنگل میں جہاں جاری بچہ اس کے ساتھ ساتھ ماں جھاڑی میں جاری اس کا بچہ اس کے ساتھ ساتھ عرب کے لوگ کیا کہتے ہیں تیلو ہے تیلو یعنی یہ بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور جب کوئی خدرناک جانور اس بچے پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو ماں کھڑی ہو جاتی ہے میرے بچے پر حملہ کرے گا ماں اپنے بچے کو بچاتی ہے تو اس بچے کو کیا کہتے ہیں عرب کے لوگ تیلو یہ تیلو ہے یعنی ماں کے پیچھے پیچھے چلنے والا تو اسی تیلو سے بنا تلاوت تو قرآن کی تلاوت کرو یعنی اس کے پیچھے پیچھے چلو کیا کہاں قرآن کے پیچھے پیچھے چلو جس طرح اوٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے تو خدرناک جانوروں سے محفوظ رہتا ہے اسی طریقے سے تم قرآن کے پیچھے پیچھے چلو دنیا کی ساری قومیں تمہارا کچھ نہیں کر پائیں گی تمہاری حفاظت ہوتی رہے گی یہ کالے قانون آنو یہ کچھ نہیں کر پائیں گے ہمارا ایک ساتھ سب کو پشاپ لگ گیا تاچو بھائی بڑے ٹائمنگ فکس ہے آپ لوگوں کی یہ ایک ساتھ لگتا ہے دیکھیں دیش میں بیٹھ جائیں گے پھر اٹھیں گے چلیں تو میرے بھائیوں جب کلاوت کی جاتی ہے تو ان کی ایمان میں زادتی ہو جاتی ہے فضل ابن آیاز بہت بڑے ڈاکو تھے پہلے اور بعد میں بہت بڑے ولی اللہ بن گئے اور جانتے ہو یہ ڈاکو سے ولی اللہ کیسے بنے فضل ابن آیاز ڈاکہ ڈالا کرتے تھے چوری کیا کرتے تھے اور تالہ توڑنے میں بڑے ماہر تھے کیل سے لوہے کے تار سے تالہ توڑ لیتے تھے بہت بڑے ڈاکو تھے ایک مرتبہ ایک امیر آدمی کے گھر میں خوز گئے اور اس کی پانچویں منزل پر چلے گئے وہاں تالہ کھول دیا اور تجوری سے سارا مال نکال لیا سونا چاندی سب کچھ نکال لیا اچھا کچھ چور اس زمانے میں بڑے ماہر بھی تھے ایک آدمی نے جو بھی کمایا تھا سونا چاندی سب ایک تجوری میں رکھ دیا تھا علماری میں سیف میں اور اس علماری پر لکھ دیا تھا حازہ من فضل ربی یا اس پر لکھا ہوا تھا ان اللہ یرزقو مئی شاہو بغیر حساب اللہ جس کو چاہتا بغیر حساب کے رزق لیتا ہے چور پڑھا لکھا تھا قرآن اس نے دیکھا اس پر لکھا ان اللہ یرزقو مئی شاہو بغیر حساب اللہ جس کو چاہتا بے حساب رزق لیتا اسی میں سونا چاندی ہے اس نے اسی کو توڑا اور باقی اسی میں سونا چاندی نکلا اس نے اس کو نکال لیا سب بھر لیا اور اس علماری پر لکھ دیا ان اللہ مہ السابرین چھاک سے لکھ گیا ان اللہ مہ السابرین دوسرے دن جب مالک اٹھا تو دیکھتا ہے قرآن کی آیت بدل گئی ہم نے لکھا تھا یہ اور اپنے آپ یہ ہو گیا واہ اللہ کے کلام میں تو بڑی طاقت ہے وہ تو معجزہ سمجھ رہا تھا اس نے کہا کہ کھول کے دیکھیں ہو سکتا ہے کہ میرے مال میں بھی دس گنا اضافہ ہو گیا ہو اس نے جو کھول کے دیکھا تو عرماری کھالی سونا چاندی گائب اس نے کہا آپ سمجھ گئے آیا کہ سبر کا معنی کیا ہے ان اللہ مہ السابرین اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ بغیر حساب و کتاب کے تجھے رزق دیا اللہ نے وہ تجھے ملا تیری محنت کا لیکن اب سبر بھی کر کیونکہ قرآن کی اس آیت پر بھی ایمان اللہ کے اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ماتھی بھات مارتا ہے چور بھی بڑا قلمن تھا تو فضل اپنے آیاز کے سارا سونا چاندی چورا لیا اور یہ اوپر سے دیوار کے سہارے سے اترتے ہوئے آئے اور چوتھی منزل پہ آئے چوتھی کے بعد تیزری پہ آئیں گے چوتھی کے بعد پھر وہ تیزری پہ آئے جس دیوار کے سہارے سے وہ اتر رہتے وہیں ہے کھڑکی تھی اُدھ کھڑکی کے اندر روم کے اندر ایک بزرگ ہے جس کا یہ گھر ہے اور رات کے اندھیرے میں وہ تحجد کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور قرآن کی تلاوت کرتے کرتے وہ اس آیت پر پہنچ گئے کیا بھی مومنوں کے لئے وہ وقت نہیں آیا کہ قرآن سنتے وقت اللہ کی کا ذکر سنتے وقت تلاوت کلام پاک سنتے وقت ان کے دل کام جائے ان کے دل لرس جائے کیا بھی مزلوانوں کے لئے وہ وقت نہیں آیا اللہ کا ذکر ہے قرآن کی تلاوت سنتے ہوئے ان کا دل کام جائے کیا بھی مزلوانوں کے لئے وہ وقت نہیں آیا فضل ابنی آیاز کے ہاتھ میں سونا چاندی ہے رقم ہے دینار درہوے لاکھوں کے مالک ہیں لاکھوں کی کم لاکھوں کی رقم ہے لاکھوں کا مال ہے ان کے پاس لیکن قرآن کی آج جہزی سنتے وہی سے چیر پڑھتے ہاں ہاں وہ وقت آگیا ہے اللہ کی آیتیں سنتے وقت ڈل کام جائیں آئے بزروار مجھے معاف کر دے نا تمہارا لوٹا ہوا سامان میں تمہیں واپس کر رہا ہوں یہ لیجئے میں نے یہ چیز کی چوری کی بھی میں واپس کر رہا ہوں اور اسی دن سے پلٹتے ہیں اسی دن سے نماز اور روزے کے پابن بنتے ہیں اور پھر اتنے بڑے بزرگ بنتے ہیں کہ پانچویں صدی کے اولیاء اللہ میں ان کا شمار ہونے لگا پانچویں صدی کے ولی اللہ میں ان کا شمار ہونے لگا یعنی پھر اللہ کی اتنے بڑے نیک بزرگ بندے بن کر دکھاتے ہیں قرآن کی ایک آیت نے ان کی ایمان میں اضافہ کر دیا جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو مومنوں کے دلوں میں ایمان کا اضافہ ہو جاتا ہے یہ چور تھے لیکن مسلمان تھے چور تھے لیکن قرآن کی آیت نے ان کو چوری سے ٹھڑوا کر اور بعمل بنا دیا متقی بنا دیا ایمان میں اضافہ ہوا حضرت عمر فاروق کو محمد رسول اللہ کے قدل کے ارادے سے نکلے تھے کہ ان کو مار دیں آج کام ختم کر دیں راستے میں کسی نے کہہ دیا محمد تو چھوڑو پہلے اپنے گھر کی خبر لو بہنو بہنوئی بھی مسلمان ہو گئے وہی سے پلٹ گئے اپنی بہنوئی کے گھر جاتے ہیں اے تم اسلام لائی ہو اب جب معلوم ہوئی گیا ہے تو ہاں لائی ہو یہ کیا پڑھ رہی تھی پہلے تو چھپا لیا نہیں میں سن چکا ہوں بتا کیا تھا بہت مارا پیٹا لہو لہان کر دیا بتا کیا تھا تو کہتی ہے کہ عمر اگر قرآن سننا ہی ہے تو پہلے غسل کر اور بعض حدیثوں میں آتا ہے پہلے غزو کر غسل یا غزو کر کے حضرت عمر آئے ایک آیت پڑھی بس ایک آیت سنائی گئی سبح للہ ما بالسماوات وما بالارض وہو لازید الحکیم سبح للہ ما بالسماوات وما بالارض ساری تصویعیں ساری تاریف اس کے لیے لِللہ اللہ کے لیے ما بالسماوات وما بالارض جتنی بھی تاریفیں آسمانوں میں ہیں اور زمینوں میں جتنی بھی تصویعات آسمانوں میں اور زمینوں میں سب اللہ کے لیے وہو لازید الحکیم وہ بہت بڑا غالب اور حکمت وعالہ ہیں قرآن کی اسی آیت نے حضرت عمر فاروق کی دل کی دنیا بدلنے کہنے لگے مجھے بھی صاحب قرآن کے پاس لے چلو مجھے بھی جناب محمد رسول اللہ کے پاس لے چلو میں بھی ایمان لاؤں گا جو ان کو پڑھا رہا تھا خباب نام تھا اس کا جو بہن بہنوئی کو پڑھا رہا تھا حضرت عمر کی آواز سنکے وہ چار پائی کے نیچے گھز گئی تھے تو مرے ہم ماریں گے اور جب عمر نے کہا کہ مجھے اللہ کے نبی کے پاس لے چلو تو وہ چار پائی سے نکلے سب سے پہلے چلی ہم لے کے چل کہا تم کب آئے تم کب اس نے کہا سب سے پہلے تو ہم ہی آئے کیا ہوا کہ آپ نے دروازہ کھڑ کڑایا پوچھا کہوں تو آپ نے کہا عمر تو میں تو درگی مارے اندر گھز گیا اب تو گیا میں کیونکہ آپ تو قتل سے نیچے کوئی بات ہی نہیں کرتے اچھا چلو اللہ کے رسول کے پاس اللہ کے نبی کے پاس پورا واقعہ آپ لوگ سن چکے ہیں بتانا یہ ہے کہ ایک آیت پڑھی اور ایمان میں اضافہ ہوگی ہم پورا پورا قرآن پڑھ دیتے ہیں ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا ایمان صاحب نماز پڑھائے ہیں مغرب میں عشاء میں فجر میں قرآن زور سے پڑھتے ہیں لیکن ہمارے ایمان وہاں سے نکلے ابھی پڑھ کے آئے نماز اللہ سب پڑھ کے آئے سن کے آئے اور جیسی مسجد تھے دروازے سے باہر نکلے نکالنا شروع کر دیا دعا یہ دیکھ یہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو رہا قرآن سن رہے ہیں تو ہمارے ایمان میں کمیور آ رہی ہیں ابھی پڑھایا مولانا میں کیا پڑھایا اللہ اللہ دینا منہو عامل سوال ہاتھ بولو کامیاب ہے جو ایمان لائے جنہوں نے عملے سوالے کی ابھی نماز پڑھ کے آیا ابھی یہ تلاوت سن کے آیا اور یہ آنے کے بعد عملے سوالے دیکھو کتنا اچھا ہم سور دخان کی تلاوت شروع اور اس ٹائن سے یہ ہو رہا ہمارے ایمان میں حضرت عمر تو نبی کو مارنے گئے اور قرآن کی ایک آیت سنی تو دل کی دنیا پلٹ گئی مسلمان تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے ہمارے ایمان میں اضافہ کہاں ہو رہا ہے ہم مومن ہیں بھی کہ نہیں ہیں حضرت عمر فاروق نے تروار نکال لی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تھا لیکن عمر فاروق ماننے کیلئے تیار نہیں تھے کہ نبی کا انتقال ہو گیا جیسے آج کل ہمارے بہت سے اوچی ٹوپی والے ماننے کیلئے تیار نہیں اگر نبی کا انتقال مال لے تو پیٹ کے دھندے بند ہو جائے گے کیوں؟ کیونکہ انہی کے نام سے تو مل رہا ہے کھڑے ہو کے میلاد پڑھ لو نبی آ جاتے ہیں اللہ کے رسول آ جاتے ہیں سواری آ گئی ہم اب کھڑے ہو گئے کھڑے کیوں ہوتے ہو؟ اللہ کے نبی آ گئے اس کو معلوم ہوتا ہے نبی آ گئے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ نبی آ گئے اور اسی وقت پاکستان میں بھی کوئی پڑھ رہا ہو اسی وقت ایران میں بھی کوئی پڑھ رہا ہو اسی وقت امریکہ میں بھی کوئی پڑھ رہا ہو تو اس سے پوچھو کہ اللہ کے رسول تو اکیلے پوری دنیا میں کیسے جاتے ہوگے اسی وقت کہاں کہاں جائیں گے تو کہتے ہٹ ہٹتمیس جیسے ٹی وی میں ایک خلم آتی ہے شارو خان کی یا سلمان خان کی ایک ہی چینل پہ چلتی ہو پورے ہندوستان دیکھتا اس کو پورا انڈیا دیکھتا ہے تو جب ایک آدمی کی تصویر پورے انڈیا کے گھروں میں جا سکتی ہے تو کیا ہمارے نبی پوری دنیا میں نہیں جا سکتے تصویر کو حقیقت پر محبول کرنا تو اس کا ملہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول کی تصویریں جاتی ہیں نعوذ باللہ اللہ کے رسول کی تصویر تو ہے ہی نہیں تو جائے گی اور اللہ کے نبی کی اگر تصویر ہوتی تو اللہ کی قسمہ پوجہ ہو رہی ہوتی کے لئے بھارٹ آئے میں ایک بار جب پاکستان گیا تو جیسے ہی ہندوستان میں جب مندر کہیں اسٹیشن پہ پڑھتا ہے تو ہندووں کو آپ دیکھیں گے وہ ایسے کرتے ہیں کوئی مندر آلی چل رہی ٹرین مندر دیکھا ہوں ایسی پاکستان کے اندر بہت سی ٹرین سے اگر سفر کریں گے اور لاہور سے کراچی تک آپ جائیں گے تو چوبیس گھنٹے کا سفر ہے چوبیس گھنٹے کا ٹرین سے تو بہت سی اسٹیشنوں پر مزار بنے ہوئے ہیں تو وہاں مسلمان باقاعدہ کھڑکی کھول لیتے ہیں اب اسٹیشن آ رہی ہی مزار آنے والا ہے تو جیسی گزرتے ہیں گاڑی گزرتی ہیں اسٹیشن سے تو ایسی کریں گے مزار ایسے ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو میرے بھائیو یہ تصور دیکھیں یہاں ہندو کر رہے ہیں وہاں مسلمان پوچھا اگر اللہ کے رسول کی تصویر ہوتی کیا ہوتا آج کیا ہوتا جب مولویوں کی تصویر اور اپنے پیر کی تصویر جب لیتے ہیں تو دیکھتے موبائل میں تو اس کو حفاظت سے رکھتے ہیں میرے پیر ساتھ یہ پیر کا حال ہے اگر نبی ہوتے تو کیا ہوتا نبی ہوتے تو کیا ہوتا اور پیروں کا بھی اچھی بھائی ہے پیر ہو کبھی اور ایک عورت تھی بیچاری وہ اپنے اس کا آدمی کہتا تھا میں پیر ہوں اس کی بیوی اس کو پیر ماننے کے لئے تیار لے گی تیرے جیسے تین سو چھتیس پیر دیکھے ایک بار اس کی بیوی بولی تم پیر ہو کہاں پیر تو آج میں نے دیکھا آسمان پر کہا کیا دیکھا ارے ہوا میں مسلح بچھا کر جائے نماز بچھا کر کھڑا کھا اور نماز پڑھ رہا تھا اور اڑتا ہوا جا رہا تھا وہ تھا پیر اس کو چل گئی شاید وہ کلیچک والی ہوگی ڈرنک چل گئی تم نے دیکھا ہوا میں ہاں ہاں تو جائے نماز بچھی تھی ہاں کھڑا تھا اس پر ہاں نماز پڑھ رہا تھا ہاں ارے وہ میں ہی تو تھا اپنی بیوی کو بولا ارے وہ میں ہی تو تھا اس کی بیوی بولی تم تھے ہاں ہاں مجھے لگا تم تھے کہا کیا ملہ کہا اسی لئے تیڑے تیڑے اڑ رہے تھے سیدھے اڑ بھی دے رہے تھے ترچھے ترچھے جا رہے تھے پھر بھی کمی نکالتی ایک مرید نے خواب دیکھا کہ میرے پیر صاحب جندت پر ٹہل رہے ہیں وہ بیچارہ آیا صبح ہو کر اپنے پیر کو خوشخبری سنانے کے لیے کہ اے آپ تو بہت نیک کام کرے آپ تو جندت میں تو وہ گیا کہ اپنے پیر کو خوشخبری سناؤ دروازہ کھڑ کھڑ آیا تو کیا دیکھ رہا ہے کہ اندر آواز آ رہی ہے اس نے دروازے میں کان لگایا تو کیا دیکھتا ہے کہ جس پیر کو خوشخبری سنانے آئے اس کی بیوی اس کو جھاڑو سے پیٹ رہی ہے تلہ 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 برس رہی ہے اس پر جھاڑو اب وہ آنے لگا اب وہ کہہ رہا کہ رک بعد میں مال لے نہ کوئی آیا ہے دروازے پہ کوئی آیا اس کی بیوی کہتی چل پہلے دیکھ کون آیا پھر نرا پھر مال لگتی وہ دروازہ کھولا تو یہ جا رہا تھا اے بھئی ادھر آو کہاں جا رہے ہو ارے جا رہا ہو کیا ہوا ارے کچھ نہیں ہوا ارے ادھر تو آو کیوں آئے ہو بتاؤ تو ارے یار رات میں میں نے خواب بہت اچھا دیکھا لیکن یہاں بہت برا حال ہے آپ ارے بتاؤ تو کیا ہوا ارے رات میں دیکھا کہ میرے پیر صاحب جنت میں ٹہل رہے ہیں دودھ کی شہد کی نہریں سبتر سبتر ہوروں کے بغل میں بیٹھے ہیں یہاں تو ایک ہی ہور سے پٹ رہے ہیں آپ جھاڑو پڑ رہی ہیں آپ کو میں سوچا تھا خوشخبری سنا ہوں یہاں تو میرا دماغ ہی خراب ہو گیا تو پیر صاحب بھی بڑے چالاز تھے کہنے لگے تم نے جنت میں دیکھا وہ بلکل صحیح دیکھا کہا خاک صحیح دیکھا مار کھا رہا ہے بی بی کی آزر پٹ رہا ہوں ارے میرے بھائی بی بی کی جھاڑوں کھا کھا کر پٹ پٹ کر جو سبر کیا میں نے اسی سبر پر ہی تو اللہ نے جنت دی ہے مجھے میرے نماز اور روزے نے تھوڑی جنت دی ہے بی بی کی مار کھا کر سبر کیا اس پر جنت ملی مجھے تم نے صحیح دیکھا جنت میں مجھے تم بھی بی بی کی مار کھایا کرو اس نے کہا بھاک تیرے جیسا پیر کو میں طلاق دیتا ہوں بھاک بی بی کی مار کھانے کے لیے بولو تو ایسے بھی پیر ہوتے ہیں ایسے اگر تصویر ہوتی تو کیا حال ہوتا بہت دنوں کے بعد آج تھوڑی زی پیری مریدی پر بولے ہیں بہت بولے ہیں کیونکہ ایک پیر بیچارہ آپ کے بنگال میں محول خراب کرنے پر طلا ہوا ہے طلا ہوا ہے نا جانتے ہوں گے نا کوئی ارپھورا فرپھورا وہ اس سے ایسی کچھ نام ہے ارے سب کلیر مت کہو یار کیس ہو جاتے ہیں ارے بھئے نام مت لو ہم ان دو دو کوڑیوں کے لوگوں کے نام لینا نہیں جانتے بس بہت لوگ جو ہیں ماحول خراب کرنے پر طلے ہیں ابے تُو اتنا بڑا پیر ہے اتنا بڑا تیری قوم تجھے اتنا پوچھتی ہے تُو ایک پھونک مار ممتہ تو ویسی اڑ جائے گی تیری اوپر تو سارے باباؤں کا سارا ہے تجھے چناؤ لڑنے کی اور کنڈیٹ اتارنے کی کیا ضرورت ہے کیا ضرورت ہے ملہ مولوی ہے تو قائدے سے رہے تجھے یہاں اترنے کی کیا ضرورت یہی تو لوگ اس کو کہتے ہیں یوگی یوگی سے ہمارے ہیں ابے تُو سنیاسی ہے تو قائدے سے رہے تجھے تجھے کیا ضرورتی چناؤ لڑنے کی تُو تو مندر میں گھنٹا بچا اب تُو پاور